ایران کی راجعانی تہران میں حماس چیف اسماعیل حانیہ کی حتیہ کے بعد ایران اور حجباللہ اسرائیل کے حلاف ایک طرح سے جب کا اعلان کر چکی ہے حملے ابھی سیدھے سیدھے تو نہیں ہو رہے پر انڈیریکٹ چینلوں کے جریعے حملوں کا دور جاری ہے حجباللہ نے حال ہی میں اسرائیل پر ہوای حملہ کیا جانکاری کے مطابق لیبنان کی طرف سے اسرائیل پر دیر رات ایک کے بعد ایک تیس مسائلیں داگے کی حجباللہ نے اس حملے کی نہ صرف ذمہ داری لی بلکہ دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اسرائیل کی ڈیفنس فورس کے ایک بڑے ٹھکانے کو تباہ کر دیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے امریکہ نے فوراں اپنی گائیڈڈ مسائلیں تینات کرنے کا عادیش جاری کر دیا ہے ساتھ ہی امریکی رکشمنتری لائیڈ آسٹن نے اسرائیل کے رکشمنتری یو آف گیلنٹ سے بات کی جس میں بتایا کہ دو وارشپ سمیت ایک سبمرین کو ان کے سپورٹ کے لیے تینات کرنے کا عادیش بھی دیا گیا ہے امریکی فورسز پینٹاغن نے آفیشل چینل کے جریعے بتایا کہ اسرائیل کی سرکشہ کے لیے ابراہم لنکن گروپ کو بھی تینات کر دیا ابراہم لنکن گروپ ائرکرافٹ کریئر اور ائر سٹرائک کرنے کے لیے امریکہ کی سب سے اہم فورسز میں سے ایک ہے جو ید جیسی استسی سے نپٹنے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہتا ہے ادھر اسرائیل نے بھی ہجباللہ کے حملے کو لے کر جان کاری دی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہجباللہ دوارات داگے گئے راکیٹ سے کوئی نقصان نہیں ہوا زیادہ تر راکیٹ ادھر ادھر گر کر ختم ہو گئے لیکن جن جگہوں سے راکیٹ لانچ کیے گئے ہیں انہیں آئیڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے اور ان علاقوں میں اب ہم ائر سٹرائک کریں گے امریکی رکشہ منتری سے ہوئی باتچیت میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کی دھمکی کے بعد ہم ید کی تیاری کر رہے ہیں لیبنان کے ایک اٹرپنتھی گٹ ہجباللہ نے پچھلے دو دن میں بھی بار اس کے پہلے اکٹوبر دوہزار تیس سے ہی ہجباللہ اپنی سیما سے سٹے اسرائیلی علاقے میں گولی باری کرتا رہتا ہے لیکن اسے جواب دینے میں اسرائیل اب تک بھاری پڑ رہا تھا اسرائیل کی گولی باری کے چلتے دکشنی لبنان میں قریب ایک لاکھ لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے جبکہ اسرائیل میں سب سرکشت تھا لیکن اب اسرائیل نے بھی اسی ہزار لوگوں کو گھر سے شفٹ ہونے کے لیے کہا اس بیچ ایک اور بڑی خبر نے اسرائیل اور امریکہ کے کان کھڑی کر دی دراصل چار دنوں میں ایران اسرائیل پر اب تک کی سب سے بڑی ایریس ٹرائک پلان کر رہا ہے اس کو لے کر امریکی فورسز پینٹا گن اور ایران کی سرکشت ایجنسی آئی آر جی سی نے رپورٹ جاری کی ہے ایران نے اسے لے کر نو ٹیم بھی جاری کر دیا ہے جس کا مطلب ایرانی ہوای شیطر میں کسی بھی دیش کے کسی بھی ویمان کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ ایران حملے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بس اشارہ کرنے کی دیر ہے جو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے گل ملا کر اسرائیل اور ایران کے بیچ کی جنگ میں فیلال کوئی بھی شانتی وارتہ کی دور دور تک بات ہوتی نہیں دکھ رہی پل پل بیچتے وقت کے ساتھ حالات دونوں دیشوں میں اور زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں یہاں ایک طرف اسرائیل پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے نہیں دوسری طرف جواب میں اسرائیل جو بھی کرے گا وہ بھی ویبھتس ہی ہوگا وہیں امریکہ کا کھل کر اسرائیل کا ساتھ دینے کے بعد ایران کی تباہی نشت مانی جا رہی ہے موسیقی